ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک صاحب نے عام راستے کی جانب اپنے گھر بارش کے علاوہ دوسرا گندہ پانی بھی پرنالے سے گلتا ہے راستہ چلنے والوں کو دکت ہوتی ہے حدیث شریف میں ہے کہ ایسے آدمی کا جہاد بھی قبول نہیں جہاد اسلام میں سب سے بڑی عبادت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اُس آدمی کا جہاد بھی قبول نہیں جو راستے میں تنگی پیدا کرے چاہے دنگر ڈھوڑ باندھ کر ہو چاہے پرنالہ کھولنے سے ہو پائپ لگائیں نیچے تک جس سے پانی کسی چلنے والے کے اوپر چھینٹ پڑنے کا ذریعہ نہ بڑھے اپنے نلکے کا پانی راستے میں شوڑنا پرنالہ اس طرح لگانا بھوکی حیروں کھڑی کرنا دنگر ڈھوڑ باندھنا چگوترا بڑھانا دیوار کر کے راستہ تنگ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُس کا جہاد بھی قبول نہیں جو راستے میں تنگی پیدا کرے کسی میں سب کچھ آ رہے اور ہم سمجھنے والوں کے لیے عقل مندوں کے لیے عمل کرنے والوں کے لیے اتنی بات کافی ہے راستہ چلنے والوں کو اپنے عمل سے تکلیف دینا جائز نہیں حدیث میں کسی نے کتہ پالا ضرورت میں پہرے داری کے لیے کتہ پالنا جائز ہے لیکن وہ کتہ بھونکتا ہے راستہ چلنے والوں کو تنگ کرتا ہے اول تو کھانے پینے کے رہنے سہنے کے مکان سے الگ رکھنا ہے جس گھر میں کتہ ہوگا جاندار کی مورت یا تصویر وہ رحمت کا فرشتہ نہیں آتا تو کتہ رہنے سہنے کے مکان کھانے پینے کی جگہ سے الگ رکھے حدیث میں اگر یہ کتہ راستہ چلنے والوں کو بھونکتا کر تنگ پریشان کرتا ہو یہ آدمی صبح سے شان تک جتنے نیک عمل کرے گا تو اس کی نیکیوں میں سے ایک خاص مقدار گھٹا دی جائے گی کیونکہ اس کا کتہ راستہ چلنے والوں کو تنگ کرتا ہے تو راستے میں تنگی کسی بھی طرح ہو ناجائز ہے ایک خامدانی راستہ ہے جس راستے پر گھر والوں نے تنگی لگا رکھی ہے اس کی وجہ سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو کی ہے خاص کر ان کو زیادہ تکلیف ہے جو اس راستے کے اخیر میں رہتے ہیں شریعت کا کیا حکم ہے تو یہ حکم بھی پہلے والے حکم میں شامل ہے ایسا کوئی عمل جس سے راہ میروں کو تکلیف ہو ناجائز ہے کاشکار ایک دوسرے کے یہاں گنہ چھیلنے جاتے ہیں مالک کی اجازت کے بغیر گرلہ کاٹتے ہیں یعنی ایسا چھیلتے ہیں کہ خاص کے اندر گھوڑا بھی آ جائے تو ایسا کرنا جائز نہیں اللہ کے یہاں ایک ایک چیز کا حساب ہوگا مالک نے جیسا چھیلنے کو کہا ایسی ہی طرح چھیلیں اس کی منشاہ کے خلاف ورزی کے خلاف کوئی چیز لینا منا ہے اور جانوروں کو کھلائیں گے دودھ میں بھی اس کا اثر آئے گا اس لیے کسی کے کھیت کا کننا چوسنا اسی میں یہ چیز بھی ہے کہ چھیلنے والے اس کی منشاہ کے خلاف نہ کریں سڑک کے کنانے باجرہ لگاتے ہیں دیکھئے جن کے کھیت سڑک کے کنانے کنانے ہیں اگر وہ ڈال کاٹ کر سڑک کو بھٹائیں گے یا دوسرے کے کھیت کو بھٹا کر اپنا بڑھائیں گے یا راستہ چکروں کم کریں گے سب کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک باوشت بھی اگر دمائی تو اتنی ہی جگہ ساتوں زمین لے کر اتنی جگہ ساتوں زمین لے کر قیامت کے دن گلے میں توق بنا کے ڈالا جائے گا اس لیے ہم نہ کسی کی نیجی زمین دبائیں نہ سرکاری نہ چکرون کی نہ سڑک کی سڑک کو تن کرنا خود اپنے لیے نقصان دینا ہے اور سڑک کے کنارے والے جو پاسکار ہیں وہ سڑک کے کنارے ایسا گھاس نہ ہوئے کہ اس گھاس کی وجہ سے ایکسڈنڈ کا خطرہ ہو جیسے باجرہ آج پر لگاتے ہیں اور اس باجرے کی وجہ سے آمنے سامنے آنے والے ٹیکٹروں اور گاڑیوں کو بچانے میں دکت ہوتی ہے یہ اسی میں شامل ہے اس لیے ہمیں ان چیروں سے بچنا چاہیے یہ اسلام کی تعلیمات میں نمبر ایک کی تعلیمات ہیں اور ہم اپنی شریعت کے اتنے پابند ہیں کہ پاسکاری کرنے میں ہم آزاد نہیں دکندار دکان کے کرنے میں مزدور مزدوری میں بیوپاری بیوپار کے کرنے میں آزاد نہیں پہلے لائی کا مسئلہ لان مشین کا مسئلہ وہ پہلے جلسوں میں بیان کیا گیا تھا اب آپ حضرات کے لیے ایک دوسرا مسئلہ بیان کر رہا ہوں کھیتی بٹائی پر دینے میں بھی ہم آزاد نہیں کہ ہم نے اپنا کھیت دوسرے کسان کو بٹائی پر دے دیا اس میں بھی ہم آزاد نہیں اس کے تین طریقے ہیں نمبر ایک کاسکار کاسکاری کرنے کے لیے دوسرے کاسکار کی زمین لے رہا ہے تو زمین صرف زمین مالک کی ہو اور ٹریکٹر یا پیل بیج خاد پانی کٹائی کٹائی کی محنت اور خرج سب کاسکار کا کرنے والے کا ہو پہلی صورت تو یہ جائز ہے کہ صرف زمین مالک کی ہو باقی سارا خرج دوسرے کا ہو جسے کسان کہتے ہیں اور پیدا بار میں سے جتنے حصے میں پڑتا آنے کی امید ہو اتنا تیگر بھئی زمین میری باقی سارا خرج تیرا اور پیدا بار میں سے اتنا لوں گا باقی سارا تیرا جتنے میں پڑتا آنے کی امید ہو آپ یہ کہیں گے جب خاد اسی کا پیل اسی کے ٹریکٹر اسی کا لائک کٹائی سب اسی کی لان مشین والے کا خرج اسی کا تو کسان کو گچے گا کیا تو لین دین میں اتنی پیدا بار تیہ کریں جتنے میں دونوں کو بڑتا آ جائے تو ایک صورت تو یہ زمین ہے کی باقی سارے کام دوسرے دیں ایک صورت یہ جائز ہے کہ زمین اور بیج مالک کا ہو اور ٹریکٹر یا بیل اور جو بھی کچھ خات پانی کٹائی کا خرج وہ سب کرنے والے کا ہو زمین اور بیج مالک کا باقی سب کچھ دوسرے کا اور جتنے میں پڑتا آ سکتا ہو پیدا بار کا اتنا حصہ تیہ کر لیا جائے تیسری صورت یہ ہے کہ زمین اور بیج اور بیل یا ٹریکٹر آج کل بیل کی جگہ ٹریکٹر ہے یہ تو مالک کا ہو باقی جو بھی کچھ ہے کھات کا پانی کا کٹائی کا خرج وہ سب کرنے والے کا ہو یہ تین صورتیں جائز ہیں اگر ہم کھیت کی بٹائی میں ناجائز طریقہ اختیار کر رہے ہیں تو اب یہ مسئلہ سننے کے بعد اپنے اندر صدھار پیدا کریں اسی کاروبار میں برکت ہوگی جس کاروبار کو آدمی اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول پاک صلی اللہ علیہ و سلم کی شریعت کے مطابق کرے گا اسی کاروبار میں برکت اسی میں نفع ہوگا دیکھنے میں چاہے گھاٹا ہو لیکن انشاءاللہ نفع اسی میں ہوگا اللہ تعالی ہمسر کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ حضرات کو میں یہ دعوت دے رہا ہوں کہ اٹھارہ تاریخ جمع رات کا دن مغرب کے بعد آپ کے مدرسہ اندار الاسلام نہیں شکوایا کہ جب ہم اپنے بھائیوں سے بزرگوں سے بغیر اشتہار کے ہی اپیر کریں گے انشاءاللہ بغیر اشتہار کے بغیر دعوت نامے کے ہی آ جائیں گے اس لئے بغیر اشتہار کے جلسے کو بھی کامیاب بنانے کے لئے آفدرات اکھارہ تاریخ میں مغرب تک آجائیں مغرب سے پہلے ناشتہ پھر کھانا انشاءاللہ اشاء کے بعد ہوگا امید ہے کہ آپ حضرات اس بات کو دل پر لے اور آنے کی کوشش کریں گے